بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ سے کہ آپ یقین ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج پھر ہم آپ کے لئے ایک بہت مزیدار ریسیپی لے کے آئے ہیں خصوصاً بچوں کے لئے تو یہ ہے جی چکن پاستہ تو بچے چونکہ ویسے ویٹیبلز نہیں کھاتے تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے بچوں کو ویٹیبلز کھلانے کا تو اس کے لئے انگریٹینٹس ہیں جی ہمارے پاس چکن ہے یہ ہم نے بریسٹ فلے لے کے اس کا جو ایک وہ پیس ہوتا ہے اس کو ہم نے سٹیپس میں کاٹ کے اس کے 1 ایچ کے سٹیپس کاٹ کے اس کے کیوز بنا لیے ہیں اس کے علاوہ کیپسی گام شملا میرچ گاجر باریک کٹی ہوئی بند گو بھی کیبیج اور ہری پیاز باریک کٹی ہوئی اور اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا ایک پیاز ہم نے کاٹا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا چیلی گارلک ساس اور شیڈڈ چیز اور اس کے علاوہ جو ہے جنجر گارلک کا پیسٹ اور اس کے علاوہ نمک اور میرچ اس میں جائے گا بلیک پیپر تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس میں ہم نے دو ٹیبر سپون ڈالا ہے اور اب ہم اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر اس میں چلائیں گے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا یہ ہے کہ اس میں ہی پھوڑا فرائے ہو جائے یہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبر سپون جنجر گارلک کا پیسٹ اس کو ہم نے اس میں شامل کریں گے اب ہم نے اس کو تھوڑا فرائے کریں گے اس کے قریبن فرائے ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو دھینی آنچ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس پہ ڈھکن لگا دیں گے تاکہ یہ جو ہے ڈال جائے اور اپنے ہی پانی میں ڈھنٹا رہتا ہے ہم نے اس کو ڈھکن لگا کے رکھا ہے یہ ہمارا جو چکن ہے یہ گل چکا ہے ہم اس میں شامل کریں گے جدی کھڑی دیر کے لیے ہم نے اس کا دیا ہمیں ہمیں گے ہری پیاس ہری پیاس مانگو بھی کٹیوی مرچ نمک ملچ 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 ملچ